ابھی آپ کے سامنے شہن شائل ذکرِ مسائب نوجوان ذاکر جناب رزوان پاس کیامل صاحب یہ کتاب فرمائیں گے اور ان کے خوراں پا دابد سین آبدی وہ کتاب فرمائیں گے نعرہ تطبیر نعرہ رشتال فاجر سمن کے حق ورم کرو کل اے ایمان نعرہ ہے نری مستائنیت مستائنیت جزیدیت پہل بید دشمنت لانت بطول دشمنت لانت بطول نباب دشمنت لانت باوازِ اولانس سلوات مجلسی قبولیت واسطینک سلوات ایسی پڑو وارث تاری محنت راضی ہو ماشاءاللہ مجلسی قبولیت واسطینک سلوات 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 مجلسی قبولیت واسطینک مجلسی قبولیت واسطینک سلوات مجلسی قبولیت واسطینک سلوات مجلسی قبولیت واسطینک مجلسی قبولیت واسطینک سلوات 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 جنہاں بس لی گا ہے سید بانیم جتنے سید موجود میں نوکرامی رکھو تران جلال حلا یقیم ہے قلومت باد اسراد ایمہ اسراد تیر بتا نہیں کی میں جی دی رہی ہے جنہاں بچڑا کاربال کرنا لہویا دھی شام دیر میں چاہاں مار گئی کرنا لہویا دیر میں چاہاں مار گئی ایمہ لہاں دے وین سب جاکے پڑھنا چاہنا پہلے دعاوں مانگو شلقائم آدھا جھولیا لبال جتنے اولاد بے اولاد بندے مجلسے جائے بیٹھے ہانے دعاوے دعاوں مانگیں یقیناً وارث راضیوں سے مہتر جنازے دائی تمام جنازے اتھاؤں میں جتاں وارث موجودوں بھاگا نیدہ کچھا جی مطلب پردے چھائی بیٹھے یسکار دی ماں آجنو خودت پیگے دیا لگڑی چمیاں لگ دیا دنیا دا دستور اگر کئی ماں دا بولین بولین دا پوٹر مار کوئی خار نہیں سرگو دیا لیا جڑا موت دورو بھائی جاں ماں آجنو خودت پیگا نیدر نہیں آن دی جتھے بچے نو خول سمین دی آجنو خودت پیگا نیدی آجنو خودت پیگا نیدی جاتے ہاں مرے دی وہ جوان لوگ گھلاؤ تو شام درستہ کوئی بیل آجا تر باو دی اکھ لگیئے شائر کلام چاہیئے آجنو خودت پیگا نیدر چم آجنو خودت پیگا نیدر چم آجنو خودت پیگا نیدر چم آجنو خودت پیگا نیدی آجنو خودت پیگا نیدر چم آجوا میں دیو آواتا خدا رکھی رائے دیو ڈیٹھے نیدرے چاں ماں دے ہاتھ حل دے تیسا جانا دیر آتا آتا گئیے آتا بیٹھائے اٹھے دیکھ بھی آجوا میں دیو آتا خدا رکھی رائے دید سونے رو نے کافی دیر میں ممبر کرے ہاں صبح دی مجلس شروع ہے انسان ہے ٹھاک ویند ہے ممہ صاحب بابا جی جتنے جوان ماتنے ہیں ممبر دی قسم میں تو دیوست شروع نہیں کیتا جو یہ پردیچ بیٹھی ہیں ممہ صاحب انہ دے اسے دا پڑے ہیں پردیدار ممہ بینا سید آدیاں چونکہ وقت آدے سامنے پڑھنے میں فقط ایک جملہ ممہ صاحب دے ایک منت کا ریسہ جتنی دیر میں بابا الہوائی دا مسائب پڑھا گرمی ہے بچے آنے آرام لطے میں گللس کو کر رہے ہیں یقیناً ہر ماں دی جھولی چھوٹا بچہ ہو سی میں جتنے سیدو پر انہو کرانی رب پتر امام فی مم کے میں ممہ بینا دی منت کر رہے ہیں جتنی دیر میں ماں کو دھوائی دا مسائب پڑھا چھوٹیاں لے دا مسائب پڑھا پردینار ماما بہن سید آدیاں توڑا میں ممہ بینا دی دا منت کر رہے ہیں کہیں ماں دی جھولی چھو بچہ نو ہوئے بچہ ستو ہے یہ بچہ رو ہے بلکہ تجربے وزدے اگر خیمہ دی جھولی چھو روندہ باہل ہوئے نا میڈے لبنہ دی تستیق وزدے اور ماں بوتر جھولی چھو کڑ کے مٹی تے سمائے بندے حیرام ہیں جو گہلے کیوں کی تھی اس جاندہ سام لکھے ہیں کہ اگر ماں روندو یا بچہ یعنی اس کا دے مسائب دے درام جھولی چھو کڑ کے مٹی تے سمائے کہ جیڑا بچہ نراغ ہوئے جیڑا مٹی تے سام لکھے ہیں وہ دی ایک بچہ زہران ماں مٹی تے سمائے دیئے اس کا دی ماں روندو جھولی چھلائے باہلی ہے باہل دی اگر ماں روندہ دیتنی دیر میں نے اس کا دمس آئے مرحبا 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 میں تو سمجھے یار میں دوان دمس آئے بے میں نے آنی کار بھر سے میں لب گری آتھنا دیتنی دیر ازاکر میں نے چوٹھی آنے دا مسائب پڑے کہ ماں بچے دے رومانچ مخل نہ ہوئے اندھی عبادت زائن ہوئے اگر مقدمین پڑھ دے آنگر حلی اسکر دے مسائب دے درام ماں بچے اندود نہ دے میں ماں پانی نہ دے میں مطبع پردے چاہی بیٹھی ہوئے تے آنکھے تو راج راج کلا میں نے ترائے دی اندر ترسہ مارے واقت ہی نہیں بس حسین غریب سڑائے اٹھارہ ہزار زیروں لگ بیٹھی تیے جس بندے کو میڈے لفت ہی سمجھ آئی نہ پورا سال اگر اولاد اچھ میڈے لفت ہی یادہ سنگلہ گریہ ضرور ہو سی بابا جی جلے سار یہ قربانیاں لے چھوڑی اس نہ آخر پہ حسین حجت تمام کی تھی حل بن ناصر ینصر دی شدہ آج تک تسنا صلی اللہ بیٹھ کر رہے ہیں حل بن ناصر ینصر نا دا بلاوے یہ لیڑے حسین حربید چار ستنہ درائین حل بن ناصر ینصر نا حل من مہین و یعین ونا حل من مغیس و یویس ونا حل من زابین یزرب و انحرم رسول اللہ میں اپنی زبان ناصر حسین اکہ میں غریب ہوں میں کلہ رہ گیا تھا میں دیئے بہنہ نالیں میں دیئے دھیاں نالیں حسین اکہ کوئی حید اور محمد آدھین اندفدہ بچاوے وہ بندہ امیرہ جائے خائنہ کیتی شرگو دے آلیو اٹھارہ ہزار زی ہو حسین واللنبہ کی ملک آئے حیوان آئے لیکن جی میں پتران لگ بیر کیتی ہے انہیں کائن نہیں کیتی ایک بولی نہیں بلیندہ ایک غیر ارد مریض رئی جیڑا بسکر بیماری تو سکتا ہویا اگر بیمار نہ ہونا تو وقت کربلا جنگ لڑیا جنہاں باب غریب سڑا آئے کنہ تو آواز آئیے اپنے حرم نے بلائے میں کوئی تلوار ہی دے میں کوئی آسہ ہی دے سہدوں سہن قدمت چادر رکھئے اگر یہ سردار اٹھی سکتے ہیں آسہ منگا نے جو آسرہ لائے کے ٹو دے سو سوال کوئی کر دیا تلوار کوئی کر دیا سجادیاں کہیں جو پہلہ لی کا خون ڈلڑے اپنے حرم نے فرمیدن تینیشنہ بابہ بیٹھا دے میں غریب ہوں میں خیمت بہر میں کیا دا سجاد ہوں نے غریب نصدہ توڑے بیمار میں ہاتھ تے ساگی بابے دین شکل آلہ علی بیٹھا زین اللہ علی بیدین خیمت بہر ہے حسین نو لکھت راستے دٹھائی میں آئے جنہیں جھیک تو پانی آنڈا ہے سجاد نے انہیں بلایا آلیہ بہین سجاد نے انہیں لائے 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 میں دی نسل واسکہ شک دی رہا سے میں دی نسل دی بکار دا سجاد دے دو جہو کا اتنے تک ننے لیتا جب تک سجاد نہیں سکا دو جہو کا دیتا ہے تو جتنی گرمی جنائی بیٹھ رہے کربلا دی دامی دامی ہار دی آئی یہ اٹھارہ جیٹھ آئی ایدودی سالج گرم ہونڈے ہن لبیت کی تیئے الیس کا چھے ماہ دا سنے چونکہ نو رجب زہور سٹھاوی رجب سٹھی جری بابے جنال مدینے تک رہے دامی اللہ دی چھے ماہ مکمل رہے کروٹ بدل کے زمین کے آئے چاہ چاہ صرف اکثر ندانز آکر پڑھ دیں جو پیاس نور میں لایا قرآن میں رسال پرک اگر بچہ پیاسا ہوئے نا امامہ ہی تیید کرشن ماہ بچہ کو ہانا لا کے لوری دے ہوئے نا تسہ بچہ ماہ دی لوری سون کے گلت بھائی پاک سم ویند ہے نراضگییں مولویند ہے بھک پیاس مکویند ہے کربلا دی زمین تے آئے چوٹ پردہ داری کٹھی ہوئی ماہ میں چاہے تو روم اندھد ہے چاہ چاہے تو روم اندھد ہے بھاک تھوڑائی میں کوئی فرم دل نہیں کی تھی میں دے زائن لے گئے کربلا چونکہ بہتر جنازہ سامنے ہر بندے دے زائن کربلا اچھے پھوپیاں ماہ چاچیاں جی لوری دیتی ہے نا حسن جانی حق تا بندہ سامنے یا لیکن نہیں معصوم روم ہے ساڑھے ترائیس سالہ دی بھیڑے پھوپی دادامان آپ کیا دیتری جھا دیئے میں تا پانی گلین دی رہی ہے یہ پانی نہیں ملیا میرا جروت تا کوئی نہیں لیکن رشتہ ہے سا میں چیسا میرا بھراتیو کروئے سا بھین لے ہتھاں تے ایلی اس کا رنے چویٹ پردہ دار اتنی اچھی رنے ہیں ماتمیوں حسین ناؤں لکھ دے شوئے بھینہ دے روم انسو ہیں ایمیں آئے جنے جھیک دو پانی اندھے دوڑی دفعہ آلیاں آئے جنے زائنم پردہ دار اچھے کیونوں میں بھینہ دیا تاہی غریب کیوں صدا ہے تاہی غریب صدا ہے تاہی غریب صدا ہے تاہی پتر چپ نہیں کرتا ایتھے امراؤل قیستی دھیدہ حسین امتحان لیا فرمائے اس کا روم لے فرمائے اس کا جور میں ترائے دیاں دا تسا ہے دے میں لیس کا نپانی پلا لیا بہین بیران جاتا تھا تاہی پتر رکھے حسین ہاں نہ لائے موں میں دام دو کی تسکن خیمہ دو رئیہ رباب داہت حسین دی اباد اداموں نے چاہے کہ جمعے بابا مدھوں خانجیہ سے حسین قیامت مالکوں نے بندرداد پرن کرے حسین مکمل بابا مڑکے فرمائے نے پتر پیار ہے نہیں کرنا چاہاں دی حسین کے قربان میں کلے دے سارنا اللہ دردین بچتے ہیں چاہتا اللہ کے قدمت ساتھ کے عزیر پتر تید ہے ترکہ دے رہے میں اتنوں پرانیت عزیر کر دی اتنا رشتہ ہے سردان میں قدائم پر ادامان اچھاتنا پاما جیڑی کل نامی نیرہات گزری ہے نا ہر ہاں اپڑا کھیر دی تربیت کیتی ہے اکبر دی ماں اکبر دی تربیت کیتی ہے کاسل دی ماں کاسل دی سردار و جان دی انسل جوان انتقل میدان میں سر تیدی ماما دی قسم میں میں سی ازادی نہیں میں بیگانی کف دی میں تیو سمجھے دی رہی میرا تغولی نہیں بلیندہ لیکن سردار و فردہ تارگوائی دی جنہ ماما پتر دی تربیت کر دی انہ میں جھولی چکڑ مٹی دے سماغ کیا دی انکاش کو جوان ہویا سردار جی کو دفر دے میں تنو سیر فامان تری اولاد دی چھانا دیکھا میں ساری رات اس گرنوا دی رہیا میں تنو بدول دے پتر تو قربان کرنا تن ماں شکرہ لے دی تنی دادی تمہیں موقع دے منگا جو میرا پتری شہید ہے فرمایے نہیں تمہائے تیرا پتر ہے کر تربیت تنو سردار زیادہ وقت کھڑا منا ہے نہیں چار یا پانی بینٹ مقدمین پڑ دے ہیں مکھر خیمج کھننا ہے فجر سکول واسطے ماما بچے تیار کریں پانی لڑیں دے ماما چھوٹیاں دھویں دے ہیں نمیں کپڑے پوین دے ہیں خوش کوئی لیں دے ہیں میدان واسطے چھے ماں دے کھو ترمو ماں دو چولے پوائے دن گرم آئی دھوان دا گرے بان پھارا کمر بان پھارا علی اسکر مدستار پھارا تاکو لہنک ملائس داکر پڑ دن مجاہد بڑھا ہے سیدو ماں فی روایہ ماں انتیار نہیں دائی جبیں مئیہ تمہیں کفن پھوائے لاب دون دن پتھر نہیں ہوں دے میں پہلے اکھا ہے یہ بچے روسن یہ پردے دار ماما بہنا امیر مزاج بندہ بے شاک نہ روئے جڑا مکانی بان کے آیا بیٹھا ہے جڑا صغیر کو لائے کے ان تک نہیں رو سکا تیار کر کے مکمل کفن پھوائے تس سے لگ چمیس اسگار میں پہلے ہی باہ جڑی بارشاہ دی دیا نہ لے جنگ جو کیوں دی دیا اور میں جنگ دے قانون جان دیا جدہ میں کوئی دے کیوں ٹورا جہیز اچھ میں دے تیر کمان مرکھاس میں تیر انتازی جان دیا میں جنگ لڑنا جان نہیں دیا اگر آپ دے لوگیں ان حالف اٹھایا ہوئے جوان ہمیشہ اپنے ہم بزن برابر نہ لڑ دے تو نو لاکھے شہر جنگ لے کوئی جوانے علی اسگرد ربابا امام میں زمانے دی ہو جاتے کائنات دی دے کنٹراؤ لے چے حسین تے کلائے ویسی نو لکھ دے سامنے تے کو حق تھا تے چاکے تے دیواز تے امت تے کرسی پانی دا سوال میں ماں دا دل بنے دے نو لاکھے چھوئی دا ہو سی جدی پیدے جنگ ہی اولاد ہو سی ہار بندہ تے پانی دے سی تے کو چکھا پانی کیوں نے لیکن وکھڑا دایا یہاں میں دا وارس نہ سنے اسکار اگر میں دا رج پانی بلدہ پیر ہوئے بابا آدھا روے پین نہ پیمیں جتنے پانی نو مولایا میں ماں نبڑ ساں میں تے نو کھیر دا ہاک نبڑ شے ساں توتلی زبان اچ گول ہے آوادہ کریں نا نانا کوساں نیسی میں نبیسا جب تک میں نبابیں نبیتا لائے رباب پتر حاضرے رباب ساں لائے آئی لائے حسین پتر حاضرے اگر پیو مان دیتا ہے ہن ماں پیو مان دیتا ہے اگر قربانی کو بھولو مان دیتا ہے اگر قربانی کو بھولو مان دے ہی کفن بڑا کے دفن چکریں دو جب میں کنے میں جنا اوش اللہ تیموہین ساں رباب نا فضا روایت کر دی جنا میں قریب آئیاں تو چولے نال کوئی شکر تھی ہوئی آئی میں سجار نو بلائے جو مراور پیس کے دیئے ہو سکتا ہے تو سونا چاہنی ہوئے دھیئے نو پیکے زیور پیارے ہوں گئے تو پیز آجی جنا میں قول گئیاں میں تہیرے جواہراب سمجھے جنہ گانڈے قول لئیے تو موتی نائے نس کردے پیگے لئیے سڑیوں یا لگڑیاں اللہ جانے کفن چنار لئے بنے بھائی جان بس کفن مکمل کوئے ہوئے کیوں نے انتہاں تے پتر آئے حسین نو لگتے سامنے لائے سارا مضمون چھوڑی تم نو لگتے حسین سوال کیتے میڈا پتر اترائے دیں انتہاں ترسائے انہاں پانی دے ہو حرامی تانہ لے کے دن پیندہ آپیں ناں باہو دا کریں میں حسین اگر میڈا پتر منگے بات دے سو ہاں حسین اگر اس کر منگے پھر اسا پانی دے سو پتر نو حتنا تے چاکیا دا لال منگ پانی دی میں میڈی ماں حکم دا اللہ اس کر پانی دے ہواں تے حکموئے چودہ تب کہے اللہ اس کر دے پانی دی منگن دی آباز گئی عربی آلے عربی سنے فارسی آلے فارسی سنے فوجی ہیں ہتھیار ساتھ کرتے ہیک بینوہ دن حیاء کرو بولی نبولن والا موں ناو دے مگ دے پانی تے فرات تھٹھا مار پہ پیوان دیئے اس چوکھا پانی پیوانے رجوانوں جنہاں کہنے چوکھا پانی پیوانے بندے ہستی آئے نکلیے جے کو پتہ ہے ماں چھے ماں دے بچے نو پانی دے دا کی بنیئے قصر و قیمے جمائے کے رومانہ دے برنی امامہ پتر جھوڑیے سما کے ایک بردہ میں جھ پانی پریں دیا شہادت علیہ کے پانی جھ پوڑ کے جیدہ تس سوال ہوئے اندھے لگوانے لے دیا بچے دی پیاس کو جھوئے دیئے چاچا اس نے ابھیتنے پانی دے سوال فوج بابی ہوئی عمر ابن سادی دے بچڑے مرن دوڑے حرمل دے خیمے جایا دے جلدی کر حسین نے خطر دی کلاموں کا تک آخری منٹی میں بات ہوئے جیدہ ظالم آئی ایک دفعہ اپنے خیمے جنگاہ ماری عمر ابن سادی میرے کل تیر مرک ہے جیدہ مقابلہ میں اب آس کا کیتا ہے میرے کل جتنے تیر انہیں مار چھوڑے حرامی ایک تیر دو اشارہ کیتا ہے غرم نے دی دھا نکلی ہے عمر ابن سادی حیاء کر یہ تو تو تیر ہے جنے واسطے سر سردارہ حلف اٹھایا انسانتے نہیں چلا بڑے کہ تیر دہاتیاں دی جنگے چسٹا نالوں میں مالک سکسے اتری جنگی دے آگا نسیم واسطے زمینوں انہیں دے لاب سوید رہنا حرامی ہو تیر چاہے جنہا بزندہ سیر آئی ہانی واسطے چھو نہیں ہائے ہار بندے میں واسطے چھو یہ تیر چاہے سو لکڑی دنہائی جن لوگے تیر آئی ایک نو کا لنائی ترائے نو کا لنائی ترائے نو کا سٹی انہاں ترین پڑیوں ہی آن آئی تو دو سال پہلے سنمبر تھے وکیل زہرہ علامہ ناصر شہیر ملتان علی انہ آخری لاکھ اس ٹیو دے بارے پڑا میں مدھانی دی شکل تیر آئی ہون جدہ ذہن کربل آئی جوئے جیدہ بدہ جرنائی لا حرامی کھڑے ہو کے کمانے چاہے نہیں پاسا گا انہوں کو دی لہانی پہئی ہے چونکہ پورے دارے کو زہر دی پانے دھونڈا رہا اس ٹرائے دفعہ نشانہ جوڑے دو دفعہ ہتھلے تریجی دفعہ ہی چھوڑے جیدہ دو دفعہ ہتھ کم بسنا عمر انہوں نے شاہ دے بلکل کنڈ مگر آن کھڑے اسے لانت ہوئے بے شمارہ کا کرو جو پرتے چاہیے ایرازیوں بھی ہیں انہا ہتھ اللہ ہے پہنے دی چھو کر مار کیا دے دو جا تیر تالاویں بھل دے ہوئے گھوڑے تبائے کے اُڑ دے ہوئے پکھی دے پرگن کے نشانہ بڑھائیں داویں تیران نشانہ بھٹا آتا ہی ہوں دا آنے ہر میں لہا کے بڑھائیں تیر چلا میں نے سوڑ بابی پھائیوں دیئے اوہ ماتمیوں میں کمہ فی لیوائے جیدہ بھی لائے راتا دے تیرے پچھڑے مرن میں نے جاہ دا تلال اللہ چلی تاہیے آتا ہے کی میں چھوڑا میں چھوڑا لگنا کالی کھنا تا حالویں دیئے آتا ہے اللہ جانے مائے آتا ہے اللہ جانے مائے آتا ہے جھال جھالما جنو شرم آوے اوہ بندہ نڑوے جنو مزہ بیچوے ایڈی بادہ توے میں نے آتا ہے آپ نتیجے میں نے سوڑی جے اوہ سرکو دے آلے اوہ مجا جللاتن چوٹیاں لے دا مسائے پھوڑا تیرے اکلی روایت دے اکثر لوگیں دراؤ کرائیں میں نے لانکر سوڑ پڑ دے روایت لوے میرا کونی مافے بابا مرہوں پڑ دا جلتری جی دفعہ ہرامی تیر چھوڑا ہے پھوڑا تے کھانویا تیر نکلائے روایت سر تو چادر لہے گئی ہے خیمے تو بائے را کے آدیت سگرہ گالو تھا ہرامی تیر پھوڑا ہے خیمے تو بائے را میرا پھوڑا ہے سنو لگنا موسیقی 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 موسیقی